اسلام علیکم دوستو میں ہوں انتخاف سکری اور آپ دیکھ رہے والی چینل پروپٹی اپ ڈیٹس ہے دوستو پروپٹی اپ ڈیٹس میں جہاں ہم مختلف جگہوں پہ آپ کو لے کے بھی جاتے ہیں معلومات دیتے ہیں اور ویو ویزٹ کے علاوہ مکانات کی بھی آپ کو ویڈیوز ہماری ملیں گی آج میں ایک بڑی اہم موضوع پہ آپ سے گفتو کروں گا اور کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے چینل کے ذریعے پاکستان میں ایک کانسپٹ آیا ہے کہ زمینوں کی اقسام کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو دھوکا ہوا ہے ہمیشہ اور خاص طور پر اورسیز پاکستانیوں کو تو بہت دھوکا ہوا ہے کیونکہ وہ انویسمنٹ کرتے تھے یہاں پر کیونکہ ان کو پاکستان میں انویسمنٹ فیوچر کے لیے کر رہا کرتے تھے لیکن بہت زیادہ ان کے ساتھ دھوکے ہوئے اور بھی بچارے عام آدمی جو ہے اس میں وجہ یہ تھی کہ ان کو زمینوں کی اقسام کا نہیں پتا زمینوں کی چیزیں نہیں پتا اور آج میں بڑی چیزیں کے بتاؤں گا وہ بھی بڑی اہم ہوگی اور آپ سے گزاری شہے گا آپ ہارے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اچھا ایک بات میں اور کو بتا دوں آپ کو کہ سروے زمین کے بارے میں جو ہم نے کانسپٹ دیا ہے الحمدللہ اس سے لوگوں کو بہت مستفید ہو رہے ہیں لوگ شکریہ دا کرتے ہیں دعائیں دیتے ہیں اور پہلی بار ہم نے سروے زمین جو اصل زمین ہوتی ہے اس کے بارے میں تفصیلات بتائی ہیں معلومات دی ہیں اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ روپیہ کیا ہوتا ہے جو کہ بڑی اہم بات ہوتی ہے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ روپیہ کیا ہوتا ہے پارٹیشن کس طرح کرا رہتے ہیں تو کوئی زمین خریدنے سے پہلے کچھ چیزوں کو چیک کیا جائے تو میں آج آپ کو اس کی بارے میں بتانا چاہوں گا یہ بڑی ایسا علم ہے جس کو حاصل کر لیا آپ نے تو آپ ان جگہوں پہ جو کہ شہر سے تھوڑا سا باہر ہوتی ہیں آپ پرچنٹیز بھی وہاں ہوتی ہیں یعنی مثال کی طور پر آپ کے ایڈی اے کے زمینوں کو لے لیں آپ جو ہے ایم ڈی اے کے زمینوں کو لے لیں تو یہ تو خیر جو کہ جیسے تیسا ٹاؤن ہے اپنی جو ایم ڈی اے کی سکیم جو ڈیکلیئر ہو چکی ہیں ان زمینوں کا تعلق تو اس سے نہیں ہوتا وہ تو خیر آپ چیک کرنے کے لیے آپ چلی جائیں کے ایڈی اے ان داروں میں تو پتہ چل جائے گا لیکن جو کے ایڈی اے سے باہر کی زمین ہیں خاص طور پر وہاں پہ نئی نیس سوسائٹیز بنتی ہیں فارم ہوس کیٹل فارم کا بزنس ہو رہا ہے لائیو سٹاک کا بزنس ہو رہا ہے لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں اس لیے کہ کل یہی مٹی جو سونا بنے گا اور اس کا ریٹن ان کو اچھا ملے گا تو یہ بات میں اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ریٹن کرنا ہے اچھا لینا ہے تو ان جگہوں پہ جائیں جو کہ نئی جگہ آباد ہو رہی ہے نئی سوسائٹیز بن رہی ہے نئی پروجیکٹ بن رہے ہیں شہر سے باہر ہیں تو شہر سے باہر کی اپورچورٹیز بھی ویسے ہوتے ہیں فائدے بھی ویسے ہوتے ہیں آپ کا پرائیمنٹ آپ کے جو انویسمنٹ ہے اس کا انکریرمنٹ بھی ان جگہوں پہ زیادہ بڑھے گا آپ کے جو ہے نا اپریسیشن جو ہے ان جگہوں پہ زیادہ بڑھے گا بنیزبت شہر کے شہر میں اگر دس فیصد آپ کے سال میں بڑھتے ہوں گے پاچ فیصد بڑھتے ہوں گے تو وہاں پچا پچاس فیصد بڑھنے کے امکانات ہوتے ہیں بعض جگہیں جو ہے نا ڈبل ڈبل بھی ہو گئی ہیں یہ ایک ٹیکنیک ہے بہرحال آپ ہماری ویڈیو دیکھتے رہی ہے تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا پیسہ جو ہے نا کس طرح آپ کو ایک اچھی انکریرمنٹ آپ کو مل سکتا ہے تو میں جب بات کر رہا ہوں جہاں آپ پرچورٹیز آپ کو ہیں وہاں پر رسک بھی ہے اور جس کو اس زمینوں کا علم آ جائے تو یقیناً وہ رسک لے سکتا ہے اور اس کو ہمیشہ فائدہ ہوا ہوگا مجھے بھی کبھی دھوکے ہوئے ہیں شروع میں میں نے مجھے بن اقصال پہنچا جب تک کہ مجھے زمینوں کا نی بتا تھا لیکن الحمدللہ جیسے سے میں کام کرتا چلا گیا سٹڈی کرتا چلا گیا اب تو میں پڑھاتا بھی ہوں الحمدللہ تو ایک اتارے میں تو یہ ہے کہ اس کے وجہ سے الحمدللہ مجھے کافی اس کے بارے میں دسترست دی ہے اللہ کا شکر ہے ابھی بھی میں طالب علم کہتا ہوں میرے بوجھے کوئی یہ نہیں ہے لیکن الحمدللہ ایک گرپ آگئی ہے انویسمنٹ کے لحاظ سے بھی اور سمجھ بھی آگئی بہت سے چیزوں کے لحاظ سے تو میں جب یہ بتا رہا تھا کہ شہر کے بعد بہت سے لوگ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو کیونکہ اب ایک بات مدلو سروے زمین میں میں جو بتا رہا ہوں روپیا کیا ہوتا ہے سروے زمین کی اس چیز کا آپ نے خیال کر لیا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہا رہا ہوں کہ جہاں آپ شہر کے زمین لیتے ہیں تو وہاں کے مسائل تو اتنے زیادہ نہیں ہیں اس لیے کہ وہ آپ کو چیکنگ کرنا آسان ہو جاتا ہے لوگ موجود ہیں آپ ہے لیکن سروے زمین کے بارے میں لوگ کو پتا نہیں ہے تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سروے زمین کو لیتے ہیں اچھا زمین کے اخصام کے بارے میں تو آپ میری دوسری ویڈیوز دیکھ لئے گا اس میں میں نے بتایا ہے کہ گھوڑ آباد کیا ہوتی ہے ناکلاس کیا ہوتی ہے تین سالہ کیا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ڈیٹی نائن کیا ہوتی ہے صرف چند جملوں کے ساتھ میں اس کو سمیٹ لوں گا تاکہ آپ کو دوبارہ میں یاد دلاتوں یا جنہوں نے ویڈیو نہیں دیکھی میری تو وہ اس چیز کے بارے میں سمجھ لیں دیکھیں سب سے پہلے ناکلاس زمین ہوتی ہے ناکلاس وہ ہوتی ہے جو گوربن نے ایک سروے کے نتیجے میں پوری زمینوں کے تقسیم کر دی ہے اس کے نمبر دی دی ہے عام زمین جو ہوتی ہے تمام زمینیں اس کو کلاسیفیکشن کر دی ہے وہ کلاسیفیکشن اس کو ناکلاس کہتے ہیں لیکن عام طور پر دھوکے ہو رہے ہیں وہ ناکلاس زمین گوربن کی ہوتی ہے گوربن کا حق ہوتا ہے وہ لوگ قفضہ کر کے اس پر جالی کون بنا دیتے ہیں جالی تیس سالہ بنا دیتے ہیں اور فیلز کے بعد جو ہے نا وہ فراؤڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے ناکلا زمین پہ بہت آج کل قبلے ہو رہے ہیں اچھا اسی طرح جو ہے ناکلا زمین کے بعد جو ہوتی ہے سمجھے کہ دس سالہ وائی چائی کلاتی ہے وہ ختم ہو گئی ہے اگری کلچر لینڈ تیس سالہ زمین وہ بھی ختم کر دی ہے اس کا ٹائم گزر گیا ہے گورمنٹ واپس لے لی ہے وہ تیس سالہ زمین ہے اس پہ کبھی آپ انویسمنٹ نہ کریں کبھی نہ خریدنا تیس سالہ زمین اس لیے کہ تیس سالہ زمین جو ہے نا وہ ہمیشہ خطرات میں رہے گی تو وہ ختم ہو چکا ٹائم گوٹ آباد ہے گوٹ آباد میں بھی بہت فراؤڈ ہیں بہت فراؤڈ ہیں کئی کئی پروجیکٹ بنا دیئے گئے ہیں گوٹ آباد کے نام سے اور گوٹ آباد دراصل جو ہے نا وہ خطرات ہمیشہ رہیں گے ان کے ہاں جو پرانے گوٹیں پکے گوٹیں ریگولائز گوٹیں وہ صحیح ہیں وہاں پہ انویسمنٹ بھی کریں وہاں پہ آپ کام بھی کریں وہاں پہ آپ رہے بھی تو وہ ریگولائز گوٹ تو صحیح ہیں لیکن جو ریگولائز نہیں ہے جو ٹی کلیر نہیں ہوئے صحیح صحیح وہ جالی جالی جو ا his یہ بھی فراؤڈ بہت ہو رہا ہے کہ سارےین sustaining کرے گوٹ آباد کے زمین ہیں وہ نانٹی لائن کر کے زمین بیچی جاتی ہیں تیس سالے زمین کو بھی لوگوں نے کہا کہ اس کو ریگلاز ہو جائے گی تین دان دانوی سالے ہو جائے گی نہیں ایسا نہیں ہے فیلال کوئی امکانات نہیں ہے یہ سوچ کیا آپ کرے کام اب میں آتا ہوں سروے زمین پر تو سروے زمین ہم دوستوں کو بتاتے آئے ہیں اپنی ویڈیوز کے ذریعے کہ سروے زمین مورسی زمین ہے جو کہ نائنٹین ٹونٹی فائیف میں برسغیر میں سروے کے نتیجے میں برطانوی حکومت نے زمین جو ہے نا وہ مالکانہ حکوم پہ دی تاکہ ان کو ٹیکسز ملے اور اس کے پلاننگ کی اور اپنے جو ہے مطلب کے لوگوں کو بہت زیادہ انہوں نے نوازہ زمینوں پہ اور تو یہ سروے زمینیں ہوتی ہیں جو کہ مالکانہ حکوم پہ رہے جسے سپریم کورٹ بھی کینسین نہیں کر سکتا گورنمنٹ بھی لے نہیں سکتی گورنمنٹ لے گی تو اس کا کمپنسیشن دے گی متبادل دے گی پیسہ دے گی یا جگہ دے گی یہ مضبوط ترین زمین ہوتی ہے اس وقت بورڈ آف ریوینیو صرف سروے زمین کو ہی انٹرٹین کرتا ہے سروے زمین پہ ہی آپ پروجیکٹ بنا سکتے ہیں سروے زمین پہ آپ کسی بھی قسم کا یہ ہوتی تو اگری کلچر لینڈ ہے اگر آپ اگری کلچر لینڈ کا کام کریں تو اس پہ کوئی ایسا اپرویول کے ضرورت نہیں پڑتی ہے اگر فارم آہوز کیٹر فارم بنا رہے ہیں تو کسی قسم کے اپرویول کے ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ نے جو ہے اس کو کنورڈ کیا آہ انڈسٹری بنا لیں ہر کچھ کر سکتے ہیں سارا اس پہ اپرویول مل سکتا ہے کہ سروے زمین ہے اب جب سروے زمین لوگ لیتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں سستی مل گئی ہے میں اچھا پہ سستی مل گئی مثال کا آپ کو دوں میں کسی کو سو اکڑ زمین بھی ہے اب سو اکڑ زمین اس نے لے لی سروے زمین اب معلوم چلا کہ اس نے جو ہے نا وہ اس میں جو والے کے پاس اس نے پچاس اکڑ زمین لے لی اب پچاس اکڑ زمین جو ہے وہ اس نے جو ہے نا اس کو الگ نہیں کروایا اس کا پارٹیشن نہیں کروایا کل جب وہ اپنے پروجیکٹ پہ کام کرنے گیا یا سوچا ہے کہ پروجیکٹ اس پہ کام کریں کوئی اور کام کریں تو معلوم چلا وہ اس میں کوئی پھڑا آ گیا کیوں اس لیے کہ وہ پچاس فیصد تو اس کا حصہ تھا پچاس فیصد میں گاؤں دیہات کی اور ان کے خاندان کی لوگ تھے کس انتقال ہو گیا کچھ دوسرے مسئلے وہ کھڑے ہو جائیں گے اب آپ جب بھی زمین لیں تو کیوں وہ سستی زمین لے جائے گی آپ جب بھی زمین لیں تو اس کو آپ پارٹیشن کروائیں اس کا پارٹیشن ہوتا ہے پھر اس سے روپیہ بنتا ہے میں سال کے طور پر سو اکڑ کی زمین ہے میں نے چالیس اکڑ زمین لی اب میں چالیس اکڑ زمین لوں گا تو پھر اس کو پھر میں اپلیکیشن لوں گا کہ اس کی مجھے ڈیمارکیشن کی جائے جب میں ڈیمارکیشن کروائیں گا تو پھر وہ ڈیمارکیشن ہونے کے بعد یہ پارٹیشن کراتی ہے کہ چالیس جو فیصد میں چالیس اکڑ میں نے زمین لی اس کی میں نے اپلیکیشن دی وہ ڈیمارکیشن ہو گئی پٹپے دار آیا سب آئے اس مختیار کاروارہ کے ذریعے جو باقیدہ جو ہے نا وہ زمین جو ہے نا وہ الگ ہو گئی اور میرا حصہ ملیا یعنی ایلوکیٹ ہو گئی بتا دیئے کہ کون سی زمین کہاں سے کہاں تک ہے جب پارٹیشن ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لی آؤٹ بن جاتا ہے وہ محدود بتا دی جاتا ہے کہ یہ آپ سے یہاں سے یہاں تک ہے اب میں اس کو روپیہ کہوں گا یعنی اب یہ چالیس فیصد چالیس اکڑ زمین لینے کے بعد میں نے اس کو جو ہے نا پارٹیشن کروا لیا اب پھر اپلائی کروں گا کہ میرے کاغذات کو الگ کر دیا جگہ کو الگ کر دیا پھر مجھے مالکانہ حقوق باقیدہ میرے الگ کر دیا جائیں گے وہاں کے ساٹھ اکڑ جس کی ہوگی وہ الگ ہوگا اس کا ہمارا تعلق نہیں ہوگا جب زمین مختص ہو جائے گی میری چالیس اکڑ چالیس اکڑ جو تھی وہ دوبارہ جو روپیہ بن جائے گی پہلے سو اکڑ روپیہ تھی سو اکڑ کے بعد اب یہ چالیس اکڑ جو ہے نا وہ روپیہ بن جائے گی تو یہ ہوتا ہے روپیہ لہذا روپیہ کی اہمیت ہوتی ہے آپ جب بھی زمین لیں دیکھیں کہ روپیہ ہے کے نہیں ہے اور روپیہ پورا نہیں ہو کیونکہ پہلے زمانے روپیہ چلتا تھا اٹھان نہیں روپیہ سولانے چارانے آٹھان اس طرح زمینوں کے تقسیم ہوتی یہاں پر وہی دور ابھی تک چلا آ رہا ہے اس زمانے کا تو لہذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جن پروجیکٹ میں آپ کام کریں لوگ لوگ کے پروجیکٹ روچ جاتے ہیں اسی لیے کہ جس میں جو ہے وہ اپنے جو ہے نا وہ ان کی زمین جو ہے نا وہ پارٹیشنز نہیں کرایا ہوتا ہے جب وہ لوگوں سے پیسہ لے لیتے ہیں جب پارٹیشن کرانے جاتے ہیں تو پھر وہ جھگڑا سروی جاتا ہے اب وہ دس دس سال بیس بیس سال جھگڑا چلنا ہوتا ہے اس لیے کہ انہوں نے زمین جو ہے نا وہ اس میں پارٹیشن نہیں کروایا تھا اور روپیہ نہیں بنوایا تو ایسی زمینیں سستی مل جاتی ہیں لیکن ہمیشہ وہ جھگڑے اس میں ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں لہذا روپیہ والی زمین پہ ہمیشہ کام کریں اور روپیہ کے زمین ہی جو ہے وہ کار آمد ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو مزید ہم زمینوں کے بارے بتائیں گے فلال تو آج ہم نے سوچا کہ آپ کو جو ہے نا یہ روپیہ اور سروے زمین کے بارے بتا دیں اور میں پھر وہی کہوں گا کہ سروے زمین اچھا سروے زمین اس وقت جو ہے نا یہاں پر تو کافی مسائل ہیں شائر اکاچی میں نا زمینیں اب زیادہ بلڈر سے لے لیے کم زمینیں رہ گئی ہیں زیادہ زمینیں آپ کو صاف جتنے اچھی ملیں گی وہ اس وقت ڈسٹرکٹہ میں ملیں گی خاص طور پر ایک ہاروز کے اطراف میں ملیں گی زمینیں وہاں کے سروے پھر بھی اس وقت دہتا رہے دوستو ساتھ رہیے انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی انتخاب سوری کے اجازت دیجے اللہ موسیقی موسیقی